ایم ایف کا دباؤ بجٹ میں پیش کردہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم واپس لے لی گئی بیرون ملک سے ایک لاکھ ڈالر بھیجوانے پر ذرائع آمدن ظاہر نہ کرنے کی چھوٹتی گئی تھی ایمنیسٹی سکیم کا مقصد ملک میں ڈالر کی قلت پر قاب اپانا تھا ٹیکس وصولیوں کا حدف بھی بڑھا دیا گیا ٹیکس وصولیوں کا حدف بانوے سو ارب روپے سے بڑھا کر نوہزار چار سو پندرہ ارب کر دیا گیا انکم ٹیکس میں سالانہ چوبیس لاکھ سے زائد آمدن پر ٹیکس میں دو ایسٹاریہ پانچ فیصلی اضافہ کر دیا گیا آئی ایم ایف کے مطالبے پر دو سو پندرہ ارب کے نئے ٹیکس آئید آخراجات میں پچوانسی ارب روپے کی کمی ہر قسم کی درامدات پر پابندی ختم وزیر خزانہ سالکڈار نے کامی اسمبلی سے خطاب میں کہا آئی ایم ایف کے تمام نقاط پر عمل کر لیا معاہدہ ہو جائے گا تو بسم اللہ ورنہ گزارہ تو ہو ہی رہا ہے جیسے معاہدہ ہوگا تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کر دی جائیں گی گدشتہ تین ماہ میں آئی ایم ایف سے خلوص نیت سے تفصیلی مذاکرات کیے آئی ایم ایف معاہدے سے تنخواہوں میں اضافے یا ترکاتی بجھر پر کوئی کٹ نہیں لگے گا نئے ٹیکس لگانے کے لیے پالیمر سے جلدی منظوری لی جائے گی پرٹولیم لیوی پچاس سے بڑھا کر ساٹھ روپے کر دی گئے سپر ٹیکس کے حد تیس کروڑ سے بڑھا کر پچاس کروڑ سالانہ پینتی سے چالیس کروڑ روپے پگمانے والی کمپریوں پر چھائی فیسے سپر ٹیکس آئیت ہوگا پاکستان اور آئیوں میں پہ درمیان ورچول مذاکرات کا انعقاد معاشر ٹیم نے آئی ایم ایف کو مزید کیا گئے اقدامات بارے اگاہ کیا وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف حکام کو بجھٹ میں ترامیم کے ذریعے ٹیکس اقدامات پر بریفنگ دی گئی معاشر ٹیم نے درامزاد سے پابندی ہٹانے کے فیصلے بارے بھی بتایا بریفنگ میں بتا گیا کہ بجھٹ میں چار سو پندرہ ارب روپے کے مزید ٹیکس وصول کیا جانگے فائنانس بل میں کی جانے والی ترامیم سے مطالق بھی بریفنگ دی گئی وزارت خزانہ حکام کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کے قریب ہیں تحریک انصاف کی وائس شئیر میں شاہ بحمود قریشی کا وزیر خزانہ ساکڑار صرف بوری ستیفیہ کا مطالبہ پریس کانفرس میں بولے آئی ایم ایف گان پر اعتماد نہیں رہا اساکڑار کی کارکرد کی یہ خیر تسلیبہ بجھٹ میں جو امنسٹری سکیم اتعارف کروائی ہیں آئی ایم ایف کو اس پر تحفظات ہیں اساکڑار کے بجھٹ کو آئی ایم ایف اور تمام اداروں نے مصرد کر دیا جو ریونیو احداث بجھٹ میں رکھے گئے تھے وہ ناکافی تھے یہ ملک کی انڈسٹری بہرانی قیفیت کا شکار حقائق پر پردار ڈالا جا رہا ہے آئی ایم ایف پروگرام کی بہالی کرا میں رکاوٹ دور پاکستان سے معاہدے کا اعلان جلد متوقع وزیراعظم شہباز شریف کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقاتوں اور رابطوں سے یہ پیشرفت ممکن ہوئی وزیراعظم اور ایم ڈی آئی 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 ایم ایف کے درمیان پیلس میں رابطوں اور ملاقاتوں سے بریک تھرو ہوا ہے آئی ایم ایف اور وزارت غزانہ کی ٹیم نے نئے ڈرافٹ کی حکمی شکل دے دی معاشی محاظ ہو داخلی محاظ یا خارج محاظ موجودہ حکومت پہ چوتر سالہ تاریخ کے بترین حکومت ثابت ہوئی سربراعبابی مسلمی شیخ رشید احمد کٹو مودی اور جو بائیڈن کا علامیہ پاکستان خارجہ پولیسی کی ناکامی ہے غیر مقبور حکمران جب صرف تقریروں اور تصفیروں کے لیے لائے جاتے ہیں تو اقتصادی داخلہ اور خارجہ پولیسیاں تباہوں پر بات ہو جاتی ہیں تیرہ مردہ پارٹیوں نے ملک کو غریب کا قبرستان بنا دیا نواز شریف کی آنے یا نہ آنے سے فرق نہیں پڑے گا ای ٹی ای حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا عوام کے لیے سہلتوں میں اضافہ موجودہ حکومت کی ترجیح ہے امیر مقام کا تقریب سے خیطاب کہا ہم نے بڑی قیمت ادا کی عوام کی ترجمانی پارلیمنٹ میں کی ریلیف دیا مسائل بھی حل کیے پورے خیبر پختونخواہ کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سزا جزا دینے کا مالک ہے پارٹی پر گریفت مضبوط کرنے کے لیے نواز شریف کے دبائی میں دیریں مریم نواز کی بھی آمد آئندہ چند روز میں آسف زرداری اور بلاول زرداری کی بھی دبائی روان کی متوقع دوروں سیاسی جماعتوں کی قیادت کی ملاقات کا امکان ذرائع کی مطابق نواز شریف کی دبائی میں قیام کا مقصد پارٹی رہنماؤں سے رابطہ آسان بنانا شکایات کو سننا اور پارٹی کی براہ راست نگرانے کرنا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کو بھی ریلیف مل گیا اعتصاب عدالت لاہور نے غیر قانونی پلاتس الارٹمنٹس کیس سے بری کر دیا اعتصاب عدالت کے جز جراو عبدالجبار خان نے کیس پر فیصہ سنایا گوشتہ سمات پر فریقین کے جانب سے دلائل مکمل کیا گئے تھے وکیل نواز شریف کہتے ہیں نیپ نے بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا تھا سابق وزیراعظم کا پلاتو کے الارٹمنٹ میں کوئی کردار نہیں نئے قانون کے تحت یہ کیس نہیں بن سکتا چیئرمن پیچھو آئی گا اور ان کے اہلیا کو نیپ نے پھر طلب کھا لیا چھبیس چون کو دن گیارہ بجے نیپ راولپنڈی آفس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے ہیدار توشہ خانہ ریفرنس میں چیئرمن تحریک انصاف کی حفاظ سے زبانت کی درخواست سمات کیلئے مقرر جسٹس علی باقی نشفی کی سرباہ میں دو رکری ویڈ چھبیس چون کو سمات کرے گا روبکار جاری ہونے کے باوجود پرویز الہی کو رہائی نہ ملی سپیشل سینٹرل عدالت لاہور نے پرویز الہی کی رہائی کی روبکار جاری کی تھی ایف ای ای منی لانٹرنگ کا کیس میں پرویز الہی کی زمانت منظور عدالت نے دس ہزار روپے مچلکوں کے عبز پرویز الہی کی زمانت منظور کی ایتو رضا میں چند روز رہ کے باویشی منڈیوں میں بھاو تاوہ تیسی مہنکائی کا رنگ قربانی کے جانوروں پر چڑھ گیا شہریوں کا شکوہ خریدار بہت کم پیسے لگاتے ہیں جانور پر آنے والے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے بیپاریوں کا جواب اس شکوہ کچھ روالے کی منڈی میں اونٹھو نیرانک لگا تھی کراچی میں کی ایم سی کے محکمہ انصطاد تجافزہ سیل کا خیر کارونی مویشی منڈیوں کے خلاف کریکڈا ملتان میں قربانی کا بیل بے کابو ہو کر شاپنگ پلازا میں گھوس گیا اتھرے بیل کا شاپنگ سینٹر میں خوب ادھم دکانوں کے شیشے توڑ دیئے بیل کے گھوسنے سے دکانداروں اور شہریوں کی دوڑیں شاپنگ چھوڑ کر بھاگ گئے کافی جدوجہد کے بعد بیل کو کابو کر کے مالکان ساتھ لے گئے ون فائیو پر کال کرنے کے باوجود کوئی نہ آیا دکانداروں کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا بیل مالکان کے خلاف مقدمے کی درخواست دیں گے تاجنوں کا اعلان گرمی کے باؤسم میں بیسری کی بندش نے عوام کا جینہ محال کر دیا ملک پھر میں آج بیسری کا شارٹ فال 8500 میگا وار تک پہنچ گیا ملک میں آج بیسری کی طلب 28500 میگا وار پاور ڈیویزن ذرائع کے مطافق ملک میں آج بیسری کی پیداوار 20000 میگا وار شارٹ فال بڑھنے کے بعد سلوڈ شیڈنگ کے دورانیاں بھی بڑھا دیا گیا شہری علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے دہیر علاقوں میں 12 گھنٹے تک وجری کی بندش اسلامباد اور آولپندی میں کئی دن کے شدید گرمی کے بعد باران رحمت گرمی کے سطح شہریوں کے چہرے کے لئے اٹھے ملک میں شدید گرمی کے بعد موسرہ دھار بارشوں کی پیس گوئی نیا سسٹم داخل اربن فلڈنگ کا خطرہ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے عیدال ازہا پر موسم خوشگوار رہنے کی توقع ہے دال بدین میں 49 نوکنڈی 48 اور سیبی میں 46 ڈگری سینڈی گریٹ درجہ حرارت ریکوڈ کیا گیا اسلامباد میں 28 لاہور 40 کوئٹہ 37 کراچی 32 پیشاور 42 گلگت میں 40 ڈگری سینڈی گریٹ ریکوڈ رہا میئر کراچی کے الیکشن میں خیر حاصر پی ڈی اے کی گیارہ بلدیات ہی نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا پی ڈی اے سندھ کے صدر حلیم عادر شیخ نے نمائندوں کی جواب خیر تسلی بخش قرار دے دیئے حلیم عادر شیخ بولے جوابات اتمنان بخش نہیں ایک جیسے سٹیرو ٹائپ ہے ہم کسی قانون کو بلا وجہ معتل نہیں کرتے زب تک کوئی آئینی خلافرسی نہ ہوئی ہو الیکشن کمیشن اور اڈیٹر جنرل جیسے آئینی اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے چیف جسس عمرتہ بندیال کا تقریب سے خطاب کہا سندھ اور پنجاب میں ہاؤسنگ سزائیٹیاں لوگوں سے فراڈ کر رہی ہیں ان کے پاس زمین نہیں ہوتی یا حکومت کے زمینوں پر قبضہ کیا ہوتا ہے غیر یقین اس طرح حال میں لوگ مختصر مدت کے لیے فیصلے کرتے ہیں تیس سال کا پلین نہیں کرتے انویسٹر کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے سنتوں میں منوپلی ہو تو بڑا انویسٹر نہیں آئے گا قانون کی بار بار تشریح کی وجہ سے تنازیات جنم لیتے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے چیرمنٹ سینٹ سادک سنڈرانی نے کائم مقام صدر کا منصب سبھا لیا کابین اڈویجن نے کائم مقام صدر کے فرائز کی ادائیگی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا چیرمنٹ سینٹ سادک سنڈرانی صدر مملکت کی وطن واپسی تک کائم مقام صدر ہوں گے ایف ایف حیصل آباد کی بڑی کارروائی تیس ہزارت مقدمات میں ملویس انتہائی مطلوب انسانی سمگلر گرفتار ملزم نے متعدد شہریوں سے جال ساسی اور پینن ملازمت کے نام پر کروڑوں روپے لوٹے ملزم شہریوں کو غیر قرونی طریقے سے یورپ، کینیڈا، جاپان اور دیور ممالک بھیجنے میں ملویس تھا ملزم کے قبضے سے پچیس پاکستانی پاسپورٹس، جالی بینک محرم برامت ملزم سے مختلف ممالک کے جالی ویزے، چیک بوکس، سٹیم پیپرز اور متعدد چیکس بھی برامت کر لیا گئے کراچی میں دو انسانی سمگلر گرفتار ملزم خلام آباس کینگ سٹیشن کے قریب ہٹل سے گرفتار تاہر محمود آگرہ تاج ہٹل سے بکڑا کیا ملزم بیرونی ملک ملازمت کے نام پر شہریوں سے پاسپورٹس اور لاکھوں روپے وصول کر رہا تھا کشتی حادثے سے متعلق یونانی حکام کے دعوے جھوٹے نکلے یونان کو حادثہ سینما کے لئے اقدامات نہ کرنے پر تنقید کا سامنا کشتی لیبیا سے روانہ ہوئی اور یونان کی طرف بڑھتے ہوئے ڈوب گئی کشتی کو سرحدی ایجنسی کے تیارے کے ذریعے دیکھا گیا تھا مدد کے لیے ہوائی جہاز بھیجنے کی درخواست کا یونانی حکام نے جواب نہیں لیا یورپی یونین کے سرحدی حکام کا دعوی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی یونانی حکام کے خلاف پھٹ پڑی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یونانی حکام کے ذمہ داری تھی کہ وہ کشتی پر سوار افراد کو محفوظ طریقے سے ریسکیو کرتے یہ کیسا مسات کی معیشت ہے زرداری صاحب ستر کلیکشن ہوا اکہتر میں پاکستان ٹھوٹ گیا اپنی مفادات کی خاطر پاکستان کے دو ٹکڑے کیا اب اہل کراچی کے حقوق پر ڈاکر ڈالا گیا حافظ نیمر رحمان کی اسلامباد میں پریس کانفرز وہ لے کراچی الیکشن ایک ٹریلر ہے میئر انتخابات میں دھاندی ہو سکتی ہے تو آپ انتخابات میں بھی ہو کی ادارہ کی چیف سیکٹری نے اپنا کام نہیں کیا ان حالات کے باوجود الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ تنصیبات پر حملے ہو ہم چاہتے ہیں لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں بھارتی نازم الامور کی دفتر خارجہ تلبی الو سی پر شہروں کی شہادت پر احتجاج ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی فورسز کی کاروائی دو ہزار تین کے سیز فائر مفاہمت کی خلاف ورزی ہے زنگ بندی مفاہمت کا احترام کرے اور بھارت واقع کی تحقیقات کر کے لائن آف کنٹرول پر آمن برقرار رکھے بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر کے فائرنگ سے دو شہری شہید جبکہ ایک شدید زخمی کر دیا پنجاب میں پینسٹ ہزار سے کم آمدن والے افراد کیلئے ہیلتھ کارڈ پر سو فیصد مفتلات جاری رہے گا نگران کابینہ نے ہیلتھ کارڈ پالیسی میں ترامیم کی منصوری دیتی ہیلتھ کارڈ پر پینسٹ ہزار سے زیاد آمدن والے افراد سالانہ سنتالیس سو روپے دی کر علاج کی سو فیصد مفتلات حاصل کر سکیں گے نواب شاہ کے قریب مہران ہائیوے پر دو مسافر بسیں آپس میں ٹھکڑا گئی پلیس کے مطابق حادثے میں چھے افراد جانباک اکتالیس زخمی ہو گئے زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں یہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیشاں ریس پیوٹی میں دادی کار روائیوں میں مشروف اسپال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئے شانگلہ میں مسلم نگنون خیبر پاککنخواہ کے صدر امیر مقام کے کافلے پر فائرنگ امیر مقام محفوظ رہے وزیراعظم شہباز شریف نے امیر مقام کی خیریہ دریافت کی اور واقع کی سخت مزمت کی بڑی عید پر پاکستان ریلوے کا بڑا تحفہ مسافروں کے لیے ٹک ٹک کی قیمتوں میں تین تیس فیصد کمی کا اعلان ترجمان ریلوے کے مطابق ریایت کا اطلاق تمام مسافر ٹرینوں پر ہوگا ریایت عید کے تین دن ہوگی پاک فوج کا قوم کو ایک اور نیاب تحفہ سولہ سال بعد پاک فوج کے قابن سے کوئلے کی کانوں کا آغاز ماضی میں دہشتگردوں کی پناہ گا اور اقتصادی لحاظ سے پسماندہ وستی قرم میں موجود ایک سو ستر کانوں میں سے باسٹ کوئلے کی کانوں کا افتتاح کر دیا گیا چھے سو پچاس ازائیت مزدور مختلف علاقوں میں موجود کانوں میں کام کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر روزگار میں اضافہ ہو رہا ہے علم اکرام کا جناحہ اس لاہور کا دورہ نو مئی کے باقی کی مزمت پاک فوج سے سارے جگ جہتی وفت نے کہا حملہ کرنے والے ملک دشمن اناثر کسی بھی محبوطن پاکستانی کے لیے یہ منظر ناقابل قبول ہے وفت کا ملک کے اساسوں اور فوجی تنصبات پر حملہ آبروں کو قانون کے کٹہرے میں لاکر ساخت سزائیں دینے کا مطالبہ چندور پولو فیسٹیول کا ساتھ جلائی سے آغاز تیاریاں مکمل محکمہ سیاحت خیبر پکنخہ کے مطابق فیسٹیول نو جلائی تک جاری رہے گا پی ٹی ڈی سی موٹل کی تذین اور آئیس کر کے سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا کیمپنگ پورٹس پر بھی سیاہوں کی بوکنگ کا آغاز مان سہرہ اور مانکیال کلام کے دلکش مقامات پر ٹورسٹ زون قائم کر دیا گیا گلگت میں یوت باکسنگ ورلڈ چیمپئنشپ مقابلے میں اسمان وزیر نے اپنے عزاز کو کامیابی سے دفاع کر دیا چیلنجرز تنزانیا کے باکسر کو شکست آر راؤنڈ پر مشتمل ورلڈ ٹائٹر فائٹ کے پہلے چھے راؤنڈز میں تنزانیاں حریف نے اسمان وزیر کو ٹف ٹان دیا آخری دو راؤنڈ میں اسمان وزیر نے تابر توڑ حملے کر کے حریف کو بے بس کر دیا گیارویں انٹرنیشنل مقابلے میں فاتح قرار پانے والے اسمان وزیر آپ تک ناقابلی شکست تھے اسمان وزیر کی جیت پر لالک جان شہیر سٹیڈی ایم پاکستان زداباد کے نارو سے گئی تھا پرانس کے شہر پیرس میں موسم بہار اور گرمیوں کے ملبوسات کی نمائش جاری فیشن ویک کے موقع پر موڈلز نے نت نئے ملبوسات پہن کر ریم پر جلوے بکھی رہے موسیقی